بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احباب بلائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں احباب آج ہم نے آپ کو فریج میں آٹا رکھنے کے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرنا ہے کہ فریج میں آٹا رکھنے کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نوٹفکیشن ہماری ویڈیوز کے ملتے رہیں تو بیل آئیکون پر بھی کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی تسلسل کے ساتھ ملتے رہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے گھروں میں جب کھانا بنایا جاتا ہے تو ظاہری سی بات ہے روٹی ہمارے دسترخان کا ایک اہم جزو سمجھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ کھانے کی میز مکمل نہیں ہوتی روٹی بنانے کے لیے آٹا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک بالکل عام اور کومن سی بات ہے لیکن ہمارے ہم ہوتا کیا ہے کہ جب ہم نے روٹیاں بنانا ہوتی ہیں تو ہم اس کے لیے آٹے کو زیادہ مقدار میں گوند لیتے ہیں جب آٹا زیادہ مقدار میں گوند لیا جاتا ہے تو پھر اس کو پھینکا تو جا سکتا نہیں اس لیے کوشش کی جاتی ہے کہ آٹے کو فریج میں رکھوا دیا جائے فریج میں آٹا رکھنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں فریج میں آٹا رکھنے کے نقصانات کی بات اگر کی جائے تو اس میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ آٹے میں خمیر پیدا ہو سکتا ہے جب آٹے میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جب روٹی بنائی جائے گی تو وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے آٹے میں پھر ایسے بیکٹیریاں پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کو نقصان دیتے ہیں اور نقصان بھی اس طرح پر دیتے ہیں کہ انسانی صحت یعنی انسان کا میدہ صحیح طرح سے پھر کام نہیں کرتا اس کا جو جسمانی جو مدافعتی نظام ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے گھر میں جو بھی آٹا استعمال کریں اس کو تازہ گوند کر استعمال کریں فریج میں رکھا ہوا آٹا جو ہے وہ استعمال نہ کریں کیونکہ جب اگر آپ فریج میں آٹے کو رکھیں گے تو اس میں آٹومیٹکلی خمیر پیدا ہوگا جب اس میں خمیر پیدا ہو جائے گا اور اس کی جب آپ روٹی بنائیں گے تو پھر وہ روٹی آپ کی صحت کے لیے نقصان دے ہوگی اس کا ذائقہ تو شاید اتنا بدلہ ہوا محسوس نہ ہو لیکن اس کے اثرات آپ کو بہت زیادہ بدلے ہوئے محسوس بھی ہوں گے اور آپ کو علم بھی ہوگا ان اثرات کے بارے میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ فریج میں رکھنے کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہیں اور فریج میں رکھنے کی وجہ سے ان کی افادیت کم ہو جاتی ہے ایک ریپورٹ آئی اور اس ریپورٹ کے مطابق فریج میں رکھنے سے جو چیزیں ہیں جو ایسی چیزیں جو قدرتی چیزیں ہیں ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے ایک فطری عمل کے تحت اپنی جو خرید کردہ جو خوراک ہوتی ہے یا جو ضرورت کی اشیاء ہوتی ہیں ان کو زیادہ مدت تک ہم محفوظ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ دیر تک محفوظ رکھ سکیں اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کھانے پینے کی چیزوں کو دیر تک محفوظ رکھنے سے ان کی افادیت برقرار رہے گی اگر افادیت برقرار رہے گی تو اس کے علاوہ کیا فریج میں رکھنا ہی ضروری ہے ایک ریپورٹ سامنے آئی ہے جس میں پندرہ چیزوں کی نشان دہی کی گئی کہ جنہیں فریج میں رکھنے سے فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے کچھ اشیاء کے بارے میں جو سامنے آنے والے حقائق ہیں وہ درحقیقت انتہائی حیران کن اور پریشان کن تھے جیسا کہ پہلے آپ کو ہم نے آٹے کے بارے میں بتایا ہے آٹے کے نقصانات کے بارے میں بتایا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں ان قدرتی اشیاء کے بارے میں جن کے نقصانات زیادہ ہیں مثلاً کیلہ کیلے میں موجود غزائیت اسے فریج سے باہر رکھنے سے بہتر رہتی ہے اس لیے کیلے کو فریج سے باہر ہی رکھنا چاہیے کینیڈا کی مارکیٹنگ ایسوسییشن کے مطابق کیلے کو مکمل طور پر پکنے تک عام درجہ حرارت پر رکھنا ضروری ہے تھنڈی جگہ پر اس عمل میں رکاوٹ آ جاتی ہے جب اس عمل میں رکاوٹ آ جائے گی تو کیلہ صحیح طرح سے پک نہیں سکے گا اس میں فاسفورس مگنیشیم پروٹاسیم اور کیلشیم کی جو مقدار ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں پوری ہو سکے گی اس کے علاوہ آلو البرٹا میں آلو کی کاش کرنے والے کسانوں کا کہنا ہے کہ آلو کو تھنڈی خوشک اور تاریخ جگہ پر سٹور کرنا چاہیے مگر فریج کے درجہ حرارت میں زیادہ کمی کے باعث آلو میں موجود سٹارچ چینی میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے آلو جو ہیں وہ میٹھے ہو جاتے ہیں اکثر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میٹھے آلو نہیں دینے تازہ اور نمکین آلو دینے ہیں تو میٹھے آلو اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہ فریج کے درجہ حرارت پر پڑے رہتے ہیں تو اس میں جو سٹارچ ہوتا ہے وہ بلوکوز میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں آلووں کو زیادہ تھنڈا ہونے سے روکنے کے لیے ان کو کم ٹھنڈے درجہ حرارت میں رکھنا ضروری ہوتا ہے ان آلووں کو دھوے بغیر پلاسٹک شاپروں سے نکال کر رکھا جائے تو ان کی غزائیت کے لیے بہترین بھی ثابت ہو سکتا ہے آپ اس کو جب فریج کے درجہ حرارت پر رکھتے ہیں تو سٹارچ چینی میں تبدیل ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آلو کا ذائقہ تبدیل کر دیتا ہے اس کے علاوہ پیازوں کو فریج میں بھی اگر رکھا جائے تو وہ نرم ہو کر گلنا شروع ہو جاتے ہیں پیازوں کو پلاسٹک بیک سے نکال کر اور فریج سے باہر رکھنا ضروری ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ چھلکے والے پیاز کو زیادہ سے زیادہ دے رکھنے کے لیے اسے ہوا لگنا ضروری ہے اگر چھلکے کے بغیر پیاز موجود ہیں تو انہیں کسی ڈککن والے برطن میں ڈال کر فریج میں رکھنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ انہیں ویسے ہی فریج میں رکھ دیں صرف مکمل طور پر پکنے اور فوری استعمال میں نہ ہونے کی سب سے فریج میں رکھا دا سکتا ہے لیکن اگر یہ پک چکا ہے اور پھر بھی آپ اسے اگر رکھتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے مقصان دے ثابت ہوتا ہے آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ لسن کا استعمال ہمارے زندگی میں جتنا کیا جاتا ہے اتنا ہی ہم اس کے بارے میں نابلد ہیں یعنی ہم اس کے بارے میں علم نہیں ہے یقین آئے یا نہ آئے مگر لسن کو فریج میں رکھنے سے اس لسن سے نئی شاخیں نکل آئیں گی لسن گل جائے گا اور اس کے حصے نرم ہو جائیں گے فریج میں پڑے لسن کی شکل باہر سے بلکل ٹھیک دکھا دیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ تک تک اس کی اصلی حالت نہیں جان سکیں گے جب تک آپ اس کو کاٹ کر دیکھ نہیں لیتے یعنی اس میں سے نئی شاخیں نکلیں گی جب نئی شاخیں نکلیں گی تو اس میں سے جو ساری خوراک موجود ہے وہ نئی شاخیں لے جائیں گی اور نئی شاخوں کی وجہ سے آپ کو جو لسن ہے وہ خراب ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آئے گا لیکن جب آپ اسے استعمال کرنے لگیں گے تو اس وقت یہ لسن آپ کو خراب صورت میں ملے گا اگر آپ ڈبل روٹی کو خوش کرنے میں خوش کرنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں تو یہ بات یاد رہے کہ ڈبل روٹی کو خوش کرنے میں سب سے زیادہ تیزی سے فریج کا آتھ ہوتا ہے اگر آپ کو بریڈ سے سینڈوچ بنانا ضروری ہے تو آپ ان کو فریج میں رکھ سکتے ہیں تھنڈے درجہ حرارت میں بریڈ سخت ہو جائے گی کیونکہ سینڈوچ کے لیے عمومی طور پر آپ سخت بریڈ کا استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی اسے چیز جو ہے وہ خراب ہونا شروع جاتی ہے کافی کے دانوں کو اپنا ذائقہ اور تازگی برقرار رکھنے کے لیے تھنڈی خوشک اور تاریخ جگہ پر رکھنا ضروری ہے اس لیے فریج کا درجہ حرارت اس کام کے لیے موضوع نہیں کافی اور کافی کے دانوں کو زیادہ استعمال کے لیے ایک ہوا بن برتن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ٹیماتر کی تو ٹیماتروں کو فریج میں رکھنے کی صورت میں اس کا ذائقہ کھو جائے گا اس کے علاوہ ٹیماتر کو تھنڈی ہوا میں رکھنے سے اس کے مکمل طور پر پکنے کی رفتار میں کمی آ جاتی ہے اس ٹھنڈے درجہ حرارت کی وجہ سے ٹیماتر کی ساخت بھی تبدیل ہو جاتی ہے شہد ایک ایسی چیز ہے جو صدیوں تک ٹھیک رہ سکتا ہے لیکن اگر آپ شہد کو کسی بھی ہوا بن برتن میں رکھتے ہیں تو وہ صدا بھر کے لیے ٹھیک رہتا ہے اس لیے اس کو کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا شہد قدرتی طور پر ایک محفوظ خوراک ہے اور اسے انسانوں کی جانب سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی زیادہ جتن نہیں کرنے پڑتے فریج میں شہد کو رکھنے کی صورت میں اس کے اندر چینی کے دانے بننے کا عمل تیزی سے شروع ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں شہد آٹے کسی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر آپ تربوز کھاتے ہیں اور تربوز آپ استعمال کرتے ہیں اگر آپ نے کسی تربوز کو کات کر نہیں رکھا تو اسے فریج میں رکھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے ریسرچ کے مطابق تربوز کو اندر جارہ پر رکھنے کی صورت میں بھی یہ بہترین رہتے ہیں اس کے علاوہ قدو اگر آپ حلوہ قدو کو ہوادار جگہ پر رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے قدو کو تاریخ، چھنڈی اور خوش جگہ پر رکھنا چاہئے اس لیے فریج میں رکھنا قطع ضروری نہیں ہے زیتون کا تیل آپ استعمال کرتے ہیں تو زیتون کے تیل کو فریج میں رکھنے کی صورت میں تاریخ، ٹھنڈی اور عام جگہ پر بھی آپ رکھیں گھٹلی والے جو پھل ہیں ان کی افادیت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے گھٹلی والے پھل ان کا جو افادیت سے وہ نقصان میں بدلنا شروع ہو جاتی ہے مثلاً عام، آڈو اور خوبانی وغیرہ ٹماٹر اور دیگر کھانے پینے کی اشیاء کی طرح گھٹلی والے پھل بھی اپنی پوری طرح پکنے کے لیے انہیں ہوادار جگہ میں رکھنا ضروری ہے اور اگر آپ انہیں ہوادار جگہ میں نہیں رکھتے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ یہ صحیح طرح سے پک نہیں سکیں گے جب صحیح طرح سے پک نہیں سکیں گے تو آپ جب ان کا استعمال کریں گے تو وہ چیزیں جنہوں نے آپ کو فائدہ دینا ہوتا ہے وہ چیزیں نقصان دے ثابت ہوں گی امید ہے کہ آج کی ویڈیو لائم لائٹ سٹوڈیو سے آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح اس کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لائم لائٹ سٹوڈیو سبسکرائب کر لیجئے